بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد باری طالع ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرح بھیجا کہ بیشتر اس کے کہ اس پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو انہوں نے کہا کہ اے قوم میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کی عبادت کرو اور اسے درو اور میرا کہا مانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو محلت عطا کر دے گا جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی کاش تم جانتے ہوتے جب لوگوں نے نا مانا نوح علیہ السلام نے خدا سے عرض کی پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے اور جب میں انہیں ان کو بلایا توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے پوڑ لیے اور اڑ گے اور اکڑ بیٹھے پھر میں ان کو کھلے طور پر بلاتا رہا اور ظاہر اور پرشیدہ ہر طرح سے سمجھاتا رہا اور کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگا مگر وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے لگتانویں برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باگ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لئے نہریں بہا دے گا تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں کرتے حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں میں پیدا کیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اس سے تم کو نکال کھڑا کرے گا اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لئے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو اس کے بعد نو نے ارز کی کہ میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تیابہ ہوئے کہ جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود سوا اور یووس یوک اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو تو ان کو اور گمراہ کر دے آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب ہی غرقاب کر دئیے گے پھر آگ میں ڈال دئیے گے تو انہوں نے خدا کی سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا اور پھر نو علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے ان تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لئے اور زیادہ تباہی بڑھا اللہ کے بندوں کا آؤ دیکھے تاریخ سفر آؤ دیکھے تاریخ سفر اللہ کے بندوں کا وہ عظیم گزشتہ وقت وہ عظیم گزشتہ وقت گزرے ہوئے وقتوں پر ڈالو ایک حقی کی نظر ان کی یہ کہانیاں ڈالے گی ہر ایک پر اثر ان پر تھا ڈاکہ آس راست و باز تھے وہ شخص اللہ کی بندی ان کے اون پہ چلتے شک و شبا شکایر نہ کرتے اللہ کے بندوں کا